نماز چھوٹ گئی چکر آنے کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ملے گا نہیں ملے گا بھائی شیخ انس انڈیا سے نماز میں کتنا ہل جل کر سکتے ہیں عمل کسیر کتنا عمل ہوتا ہے نماز میں ہل جل بالکل بھی نہ کریں شدید مجبوری ہو تو ایک ہاتھ سے اگر ایک عمل ہو سکتا ہے تو دو ہاتھ استعمال نہ کریں جیسے کہیں خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کیا خارش کر لی ختم ہو گیا بس باقی اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عمل عمل کسیر کہلائے گا بعض حضرات نے کہا جلی علی تین دفعہ اگر آپ نے حرکت کر لی ہے تو یہ عمل کسیر ہے لیکن دلیل کے لحاظ سے راجع قول یہ ہے کہ اتنی حرکت کر لی کہ کوئی نو وارد شخص آئے تو اس کو دیکھنے میں لگے کہ آپ نماز پڑی نہیں رہے ہو تو پھر یہ عمل عمل کسیر کہلائے گا اور اس سے نماز سوڑی آئے گی نماز میں امام کیا نیت کرے دیکھیں نماز میں امام امامت کی نیت کر لے کہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں مختدیوں کی امامت بھی کر رہا ہوں میں تو اگر امام نماز میں امامت کی نیت نہ کرے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملتا اور اگر امامت کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو امامت کا ثواب بھی ملتا ہے لیکن جرنلی جب بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی امامت کی نیت ہوتی ہی ہے اس میں وہ وہم میں نہ جائے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں امامت کی نیت کر لیتا ہے تو پھر جہری نمازوں میں اس پہ جہرن تلاوت واجب ہو جاتی ہے اور اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس میں جہری نمازوں میں جہرن تلاوت لازم نہیں ہوتی لیکن میں نے بتایا کہ اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا